ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے ویسے یہ سو بھیڑیاں ہمارے نبی کے خدون میں حاجر ہوئے سارے صحابی اکرام حیرت میں آگئے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو یہ بھیڑیاں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں تو صحابی اکرام نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ بھیڑیاں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکری کھانے کا میرا دل نہیں کرتا لیکن کیا کریں ہمارے رزق یہی ہے آپ اپنے صحابی سے کہیے کہ ہمارے لئے کچھ بکریہ مقرر کرائیں تو صحابی اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی تیار بکریہ تو ہم ان کو نہیں دے سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیوں سے کہا کہ تم کو جو بکریہ اچھی لگیں ان کا شکار کر لیا کرو اور صحابی اکرام سے کہا کہ تم اپنی بکریوں کی حفاظت خود کیا کرو